ناظرین یہ بریکنگ نیوز ہے چنیوٹ پولیس کی طرف سے اسسسٹنٹ کمیشنر جھنگ میں تائنات تھے وہ موقع پر جھامبک ہو جاتے ہیں امران جعفر نام ہے امران جعفر اسسسٹنٹ کمیشنر جھنگ میں بطور اسسسٹنٹ کمیشنر وہ نوکری کرتے تھے جاب تھی ان کی تائنات تھے میں ان کے قتل کے حوالے سے جو کہ ایک بریکنگ نیوز میں سامنے ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک شیئر کریں ناظرین یہ تحصیل بھانا زلہ چنیوٹ اب بن چکا ہے تحصیل بھانا زلہ چنیوٹ کے علاقہ جو تھانا ہے یہ ہے تھانا لنگرانا تھانا لنگرانا کے علاقہ میں چک نمبر دو سو سنتیس میں یہ واقعہ پیش ہے چک نمبر دو سو سنتیس چونکہ آج اتوار کا روز ہے اسسسٹنٹ کمیشنر جھانگ امران جعفر صاحب اپنے گھر گئے ہوئے تھے اپنے ابائی گاؤں گئے ہوئے تھے ظاہر ہے فیملی میٹرز ہوتے ہیں اور چونکہ آج اتوار چھٹی تھی ویکنڈ تھا تو یہ اپنے ابائی گاؤں گئے ہوئے تھے چک نمبر دو سو سنتیس تھانا لکھرانا تھانا لنگرانا تھانا لنگرانا علاقہ ہے اور چک نمبر دو سو سنتیس وہاں ان کے اپس میں کوئی میٹر تھے ان کے کزن نے جو ابتدائی ریپورٹس ہیں ہمارے پاس کہ ان کے جو کزن ہیں ان کا نام ابھی سامنے نہیں آیا ان کے ساتھ ان کی کوئی گھریلو کسی معاملے کے اوپر تلخ کلامی ہوتی ہے اور ان کا جو کزن ہے وہ ان کے اوپر فائرنگ کرتا ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں عمران جعفر جو کہ جانگ میں دائینات تھے بطور اسسٹنٹ کمیشنر یہ موقع پر جانبک ہو جاتے ہیں جانگ آدمی ہے مطلب مناسب عمر ہے ملکل ناظرین یہ مطلب میں مزید آپ کو بتا دوں پھر میں آتا ہوں پولیس کاروائی کی طرف کہ آج پانچ دسمبر ہے پانچ دسمبر کا یہ واقعہ ہے چنیوٹ پولیس کی خبر جو ابتدائی خبر ہے اس کے مطابق تحصیل بھانا بھانا تحصیل پہلے جھنگ میں تھی اب چونکہ زلا جب سے چنیوٹ زلا بنائے تو یہ چنیوٹ زلا کی تحصیل ہے تھانا لنگرانا علاقہ تین دو سو سنتیس چک ہے یہ گاؤں ہے اپنے ابائی گاؤں میں ویکنڈ کی وجہ سے چھٹی کی وجہ سے آج اتوار ہے امران جعفر صاحب جو کہ زلا جھانگ میں بطور اسسسٹنٹ کمیشنر تائنات ہیں وہ اپنے کھار گئے ہوئے تھے وہاں کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہوگا آپس میں رشتہ داروں میں ایک معاملہ تھا معمولی تلخ کلامی ہوئی ہے اپنے کزن سے اور انہوں نے فائرنگ کی اور یہ موقع پر امران جعفر صاحب موقع پر چھان بھاک ہو جاتے ہیں دوسری چیز ناظرین اطلاع ملتے ہی ظاہر ایک بڑا عہدہ تھا اطلاع ملتے ہی پولیس جو ہے پولیس تھانا لنگرانا وہ موقع پر پہنچ جاتی ہے اور جائے وقوع سے جو شواہد ہیں وہ کٹھے کیے اور ناش کو مطلب انہوں نے اپنی تحویل میں لیا اور یہ جو تحصیل ہسپٹل ہے تحصیل کا ٹی ایچ ہسپتال یعنی کہ تحصیل ہیڈکوارٹر جس کو ہم کہتے تھا اپنا پھوانا کی تحصیل کا جو ہسپٹل ہے اس میں ان کی ناش کو شفٹ کر دیا گیا ہے اور قانونی کاروائی جو ہے وہ پولیس عمل میں لارہی ہے اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یعنی اس لیول کے لوگ جو ہیں اپنی ایک ظاہر پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے عزیز وقارب بھی کوئی پڑے لکھے ہی ہوں گے لیکن ہمارے اندر ناظرین تحمل کا بڑا پرابلم ہے پرتاشت نہیں ہے اور ایک ہستہ بستہ گھر چاند لمحوں میں کیسے اجڑ جاتا ہے یا اجار دیا جاتا ہے یہ ہمارے رویے ہیں ہم اپنے دین کو جتنی دیر بطور علم نہیں سیکھیں گے ہمیں ایسی باتوں کا شعور نہیں آئے گا ہم عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بطور علم بھی سیکھیں تو ہمارے جو رویے ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ یہ نیوز بریک کر دیتا ہوں امران جعفر صاحب جو کیونکہ اسسٹنٹ کمیشنر تائنات تھے صلاح جھانگ میں یہ رہائشی ہیں چنیوٹ تحصیل بھوانا کا علاقہ ہے تھانہ لنگرانہ کا گاؤں دو چک نمبر دو سو سینتیس چک نمبر دو سو سینتیس کے جو رہنے والے ہیں اپنے ویکنڈ کی وجہ سے توار چھٹیوں کی وجہ سے جو چھٹی کی وجہ سے جو اپنے گھار گئے ہوئے تھے اپنے ابائی گھار دو سو سینتیس چک نمبر میں گئے ہوئے تھے وہاں رشتہ داروں رشتہ داروں کا کوئی معاملہ ہوگا کزن سے کوئی معمولی تلخ کلامی ہوئی ہے اور اس کزن نے اس تلخ کلامی کی وجہ سے اپنے آپ کے اوپر قابو نہیں رکھا کہہ لیں تو اس نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں اسسسٹنٹ کمیشنر چھانگ عمران جعفر صاحب موقع پر چھان بکھ ہو جاتے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گھرنیس ٹی وی اجازت دیں بے شک یہ افسوسناک خبر ہے لیکن واقعہ ہو چکا اللہ پاک ان کو جنت دے برحال ہم دوبارہ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے ناظرین آپ کو پوسٹ مارٹم کے لیے یہ تحصیل بھوانا سرکاری ہاؤسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے پولیس اپنی قانونی کاروائی عمل میں آ رہی ہے جائے وقوع سے شواہد کٹھے کر رہی ہے اور چنیوڑ پولیس جو ہے وہ اپنا کام تھانا لگرانا کی پولیس اپنا کام کر رہی ہے ہم چاہیں گے کہ ان کو انصاف ملے آپ دیکھ رہے ہیں گھرنیس ٹی وی جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں